قومی احسابیروں نے سابق صدر آصف علی زرداری پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی پولیٹیکل سیکریٹری اور ان کے بیٹے کے خلاف کرپشن کے الزامات پر ریفرنس دائر کرنے کے تیاریوں مکمل کر لی ہیں۔ نیب کی طرف سے رکسانہ بنگش کے بیٹے عمر بنزور کے خلاف بدنوانی کے الزامات کے تحر تحقیقات شروع کرنے کو پیپلز پارٹی کی قیادت نے آصف زرداری کے خلاف گہرہ تنگ کرنے کی بھونڈی کوشش قرار دیا ہے۔ دراصل سابق رکھنے قومی اسمبلی رکسانہ بنگش کا شمار پاکستان کی اہم ترین سیاسی خواتین میں ہوتا ہے۔ ان کے باثر ہونے کی وجہ ان کا پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ دیرینہ، قریبی اور گہرہ تعلق بتایا جاتا ہے۔ رکسانہ بنگش کا تعلق پنجاب کے راول پینجی ڈیویجن سے ہے اور ان کے والد محمد اسلم سابق وفاقی سیکریٹی رہ چکے ہیں۔ رکسانہ بنگش کی بہن شمار پاکستان کے پہلے منتخف وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی اہلیہ بیگم نصرد بھٹو کی اس وقت پولیٹیکل سیکریٹی بنی جب بھٹو نے پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی بنیاد ڈال کر خاتون اول بیگم نصرد بھٹو کو عملی سیاست میں اتارا تھا۔ کچھ عرصے بعد شمار امریکہ منتقل ہو گئی اور ان کی بہن رکسانہ بنگش بیگم نصرد بھٹو کے ساتھ جڑ گئی۔ رکسانہ بنگش سابق زیراعظم بینظیر بھٹو کی معاونت کرتی رہی۔ مگر بعد میں جب ناہید خان بینظیر بھٹو کی پولیٹیکل سیکریٹی بنی تو رکسانہ بنگش کو آصف زرداری کی سیاسی معاونت کی ذمہ داری پر لگا دیا گیا۔ رکسانہ بنگش تب سے اب تک نہایت وفاداری سے آصف علی زرداری کے پولیٹیکل سیکریٹی کے فرائز انجام دے رہی ہیں۔ بینظیر بھٹو نے سن دوہزار ساتھ کے انتخابات کے لیے جن خواتین کو مقصود نشستوں پر نامزد کیا تھا ان میں رکسانہ بنگش سر فیرس تھی۔ ستائیس دیسمبر سن دوہزار ساتھ کو بینظیر بھٹو کی دہشتگرد حملے میں ہلاکت کے بعد انتخابات ملتوی کر کے سن دوہزار آٹھ میں کروائے گئے مگر امیدوار وہی رہے۔ اس لئے رکسانہ بنگش خواتین کے مقصود نشستوں پر جمعہ فیرس کے مطابق پانچ سال کے لیے قوم اسملی کے رکن بن گئی مگر ساتھ ہی آصف زرداری کی پولیٹیکل سیکریٹی کے فرائز بھی انجام دیتی رہی ہیں۔ آصف زرداری سن دوہزار آٹھ میں صدر مملکت منتخب ہوئے تو اس کے بعد بھی رکسانہ بنگش اسی عہدے پر فائز رہی اور آج بھی وہ آصف زرداری کی پولیٹیکل سیکریٹی کے فرائز انجام دے رہی ہیں۔ آصف زرداری کراچی میں ہوں یا اسلامباد میں نواب شاہ میں ہوں یا نوڈیروں میں لڑکانہ میں ہوں یا پھر دبائی یا لندر میں رکسانہ بنگش ایک سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ آصف زرداری کی ماضی قریب میں نیب کی تحویل اور پھر جیل میں ہونے کے باوجود رکسانہ بنگش ان کا تمام امور دیکھتی رہی۔ وہ آصف زرداری کی تمام عدالتی پیشیوں اور نیب میں حاضریوں پر بھی مستقل نظر آتی رہی۔ وہ آصف زرداری کی تمام مصروفیات اور معاملات میں معاورت کرتی ہیں اور انتہائی درینہ ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کی سہت کے معاملات بھی خود ہی دیکھتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رکسانہ نرب مزاج مگر انتہائی خاموش خاتون ہے۔ آصف زرداری سے کوئی صحافی ملنے جائے یا سیاسی شخصیت یا کوئی اور ملاقات والے کمرے میں ہو تو رکسانہ بنگش بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ مگر ملاقات کرنے والے کو ان کی موجودگی کا احساس صرف ان پر نظر پڑھنے پر ہی ہو سکتا ہے۔ مگر نہ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر اس وقت تک بیٹھی نظر آئیں گی جب تک اگلی تیشدہ ملاقات کے لیے انہیں آصف زرداری کو یاد نہ کروانا ہو۔ آصف زرداری کے ساتھ رکسانہ بنگش کے درینہ تعلق کی وجہ باہمی اعتباد اور احساس ہے اور ایسا ہی تعلق ان کا بیگم نصرد بھٹو کے ساتھ بھی تھا۔ پیپلز پارٹی کے اہم تلین راہنوہ بھی رکسانہ بنگش کی ذاتی زندگی سے لائل میں۔ پارٹی راہنوہوں کی اکثریت کو صرف اتنا پتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری کی پولیٹیکل سیکریٹی ہیں اور اس سے قبل وہ بیگم نصرد بھٹو کی پولیٹیکل سیکریٹی رہ چکی ہیں۔ بینظر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو آصف زرداری تمام تر اختیارات کا مرکز تھے اور ان کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے رکسانہ بنگش کو بھی انتہائی طاقتور اور باسر خاتون سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے امور کو لے کر جہاں جہاں آصف زرداری کے اختیار کی بات ہوتی ہے وہاں رکسانہ بنگش کا ذکر بھی لازمی آتا ہے۔ لہٰذا بیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ اگر نیب نے رکسانہ بنگش یا ان کے بیٹے کے خلاف کسی بھی معاملے میں انکوائری شروع کی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا مقصد آصف علی زرداری کو دباؤ میں لانا ہے اور ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ تیار کرنا ہے۔ بیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ انکوائری رکسانہ بنگش کے خلاف ہے یہ ان کے بیٹے کے خلاف اور یہ بھی معلوم نہیں کہ الزام کیا ہے۔ لیکن یہ تیہ ہے کہ نیب کی رکسانہ بنگش یا ان کے بیٹے کے خلاف کاروائی دراصل زرداری کے خلاف انتقامی کاروائی کا تسلسل ہے جس میں ان سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ نیوز کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔